اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں ہوں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے بہاری بوٹی مسالہ جو کہ بہت ہی مزے کا بنت ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے تو چلیے میرے ساتھ اور دیکھئے اس کی ریسپی کیا ہے اس کے اندر جو میں براون انین ڈالوں گی اس کو میں فرائی نہیں کروں گی میرے ساتھ چلیے اور دیکھئے براون انین کیسے بنتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیے اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ جو بھی نیو ویڈیو ہو آپ تک پہنچ سکے دبانے کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں نے ایک میڈیم پیاز لیا ہے اس کو سٹلائس کٹ کر لیا ہے اب میں اس کے اندر آئل ڈال رہی ہوں ایک سے دو ٹی سپون جتنا اس کو چھترا مکس کر لوں گی اس کو ہم نے مائکرو ویف کر لینا ہے پہلے تین منٹ پھر تین منٹ دو سیشن میں ہم نے اس کو ڈیوائٹ کر دینا ہے تقریباً سات منٹ کے لیے ساتھ ہی میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں ایک ٹی بل سپون جتنا زیرہ ڈال رہی ہوں ساتھ ہی میں ایک ٹی بل سپون جتنا کس کاسٹ ڈال رہی ہوں اور میں دو ٹی بل سپون اس کے اندر بیسن ڈال رہی ہوں ہم نے اس کو ہائی فلیم پر اچھی طرح بھون لینا ہے اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے آپ نے اس کے لئے چمچ لازمی چلاتے رہنا ہے اگر چمچ نہیں چلائیں گے تو یہ نیچے لگ جائے گا اور یہ بہت زیادہ ڈارک براؤن کلر میں ہو جائے گا اب میں اس کو تھنڈا کر لوں گی اور اس کو اچھے طرح بلینڈر میں بلینڈ کر لوں گی تو چلیے میرینیشن کی طرف چلتے ہیں میں نے ایک باول دیا ہے اس کے اندر میں ون کپ یوگر ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون میں اس میں رڈ چیلی پاورڈر ڈال رہی ہوں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے اندر گرم مسالہ ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے براؤن انین بہت ہی اچھے بہت ہی جلدی ریڈی ہو گئے ہیں اس کے اندر آئل بھی بہت کم لگا ہے اب میں اس کے اندر براؤن انین ڈال رہی ہوں اور یہ ہم نے جو مسالہ ہم نے بھونا تھا اس کو میں نے اچھے طرح پیسٹ لیا ہے وہ اب اس کے اندر جائے گا اور اس کو اچھے طرح ہم لوگ مکس کر لیں گے ایک کیجی چکن لیا ہے وید بون آپ بون لیس بھی لے سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب میں اس کے اندر چکن ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے طرح مکس کر لوں گی اچھے طرح یہ مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو ریپ کر کے اوور نائٹ رک دوں گی آپ کو اگر بہت جلدی ہے تو آپ دو سے تین گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ دیر اس کو مرنیٹ کر کے رکھیں گے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا ایک کڑھائی لیا میں نے میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی ون ٹیبل سپون بٹر اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ ٹو ٹیبل سپون آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے طرح گرم کر لوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر چکن ڈال دوں گی جو ہم نے مرنیٹ کیا تھا دو سے تین منٹ آپ نے اس کو ہائی فلیم پر رکھنا ہے اچھے طرح اس کو مکس کرنا ہے اس کو میں کور کر کے بیس منٹ کے رئے رکھ رہی ہوں ہر پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کے اندر چمچ لازمی ہی لانا ہے تھاکہ یہ نیچے نہ لگے اور بلکل لو فلیم پر آپ نے اس کو رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی کم آئل میں بنے یہ بہاری بوٹی مسالہ بہت ہی جلدی بنتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریں ہائی ہوپ آپ کو یہ ریسے بھی بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ